بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم معزز ناظرین میرا نام نور شاہر سکائر ایلٹرز کے پلیٹ فارم سے آپ کے حدمت میں حاضر معزز ناظرین آج میں آپ کو بحریہ سکائے کی سائیڈ کے اوپر لے کے آیا ہوں بحریہ سکائے کے سائیڈ کے اوپر کافی دیر بعد آنا ہویا ہے بہت ہی اس چیز کی معادرت تو اس میں یہ ہے کہ اپنا بس کچھ معاملات میں اور اس کی بحریہ سکائے کی کچھ اپنا فریش چیزوں میں بس کچھ مصروفیات تھی تو معزز ناظرین آج بحریہ سکائے کی آپ کو ڈیویلومنٹ دکھانی ہے کہ میں اپنا ٹو ویکس کے بعد آپ کو سائیڈ ویڈیو دے رہا ہوں کہ سائیڈ کا ویو کیسا ہے تو آپ خود اس کا انتاظہ بھی لگائیں اس کی ڈیویلومنٹ کا اور جو میرے کلائنٹس میں انویسمنٹ کر چکے ہیں وہ بھی اس چیز کو دیکھیں کہ جس چیز کے بارے میں آپ کو گائیڈ کیا جاتا تھا کہ کنسٹرکشن کی سپیڈ اس سیرگے میں سب سے فاسٹسٹ ہوگی وہ بحریہ سکائے کی ہوگی تو ناظرین بلکل بحریہ سکائے اپنی تمام تر باتوں کی اوپر پورا اترا چلتے ہیں سائٹ کی کنسٹرکشن کی طرف جی موزد ناظرین آئیے میرے ساتھ جیسے کہ آپ میرے پیچھے ملاحظہ فرما سکتے ہیں اس وقت اپنا بحریہ سکائے کی جو کنسٹرکشن کا سٹیٹرس ہے گراؤنڈ فلور اس کا آلموسٹ ٹیار ہے اس کے بعد اپنا فسٹ فلور کی تیاری ہے موزد ناظرین اس تنی سپیڈ سے زیادہ کام کسی بھی پروجیکٹ کا آپ کو آج سے پہلے نہیں ملا ہوگا دیکھنے کو تاریخ میں پہلی دفعہ اس پروجیکٹ میں بحریہ ٹاؤن میں اتنی تیزی کنسٹرکشن میں دکھائی ہے کہ اس میں تو کوئی سوال کیا خیال ہی نہیں رہ جاتا اس طرح کا کہ ڈیلیوری میں کوئی لیٹ ہوگی کہ ڈیلیور کرنے میں کوئی ٹائم لگے گا کیونکہ ابھی اگر دیکھا جائے تو جو کمرشل ہیں ان کا وہ 80-85% موزد ناظرین سالڈ اوٹ ہے اور جو ریزیڈنشل اپارٹمنٹس کی اس کے انونٹری ابھی کافی حد تک آویلیبل ہے کوئی 40-45% آویلیبل ہے جو ہے اپنا ریزیڈنشل اپارٹمنٹس کی ابھی آویلیبل ہے جی موزد ناظرین آج میں آپ کو اس کی کنسٹرکشن کی اپ ڈیٹ سٹیپ بے سٹیپ اپنا زون اے بی سی اور اس کی جو بیسمنٹ ہے جو پارکنگ کے لیے ڈیڈیکٹ کی گئی سب کی اپنا آپ کو بتاؤں گا سب سے پہلے میں آپ کو ناظرین بتاتا چلو ان کا زون اے اس کی اپنا جو لینڈر کا کام ہے وہ ہو چکا ہے اس کی شٹرن کا کام ہو چکا ہے اس کی لینڈر ڈالے گا اس کے بعد موزد ناظرین اس کا جو کہ فرس فلور کی تیاری اس کے فوراں بات کر دی جائے گا جی ناظرین یہ اپنا ان کا زون بی جس کی شٹرنگ کا کام سٹارٹ کر دیا گیا ہے کہ اس کی جو ٹوٹل شٹرنگ اس کی پہلے زون اے کی تو کمپلیٹ ہو چکی اب آگے زون بی کیونکہ ان کے اگر یہ پورا ایک اٹھا یہ سائٹو سارا رنگ لے کر چلا جاتا پہلے زون اے کو کیا جاتا پھر بی کو پھر سی کو اس طرح جیسے کہ انہوں نے بیسمنٹ کو کیا تھا پہلے زون اے بی سی تو اسی طرح فردر اپنا جو آگے گراؤنڈ فلور اوپر جتنے بھی اپنا پلس جاتے جائیں گے یہ اپنا کام ہوتا جائے گا تو مزید ناظرین دیکھیں کہ میں نے جیسے کہ آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ بیسمنٹ جو ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ ایک بنیاد ہوتی ہے سب سے زیادہ ایک جو اہم چیز ہوتی ہے وہ بیسمنٹ ہوتی ہے کہ اس میں سب سے زیادہ جو دیویلپر اس کا خرچہ بھی سب سے زیادہ آتا ہے سب سے زیادہ لگتا ہے جو ایک اپنا سب سے مشکل کام ہوتا ہے پروجیکٹ کی ڈلیوری کا اس کا بیسمنٹ کا ہوتا ہے جو مزید ناظرین کمپلیٹ ہو چکا ہے اور اس کے بعد آ کے دن یہ آپ کو ویدن ون این ون این ہاف ویک آپ کو اس کا گراؤنڈ فلور کا ٹوٹل گراؤنڈ فلور آپ کو تیار ملے گا اور اس کے بعد اپنا اس کے فرس فلور کی تیاری ہو جائے گی تو اسی طرح مزید ناظرین میں آپ کچھ کی دوسری طرف کی اس کی ڈیویلیمنٹ کا سٹریٹس دیکھاتا ہوں تو چلیے میرے ساتھ جی مزید ناظرین اس وقت میں اپنا اس کے زون سی کے اوپر کھڑا ہوں یہ آپ میرے پیچھے ملائدہ فرما سکتے ہیں کہ اپنا ہیوی مشینریز ادھر موجود ہیں جو کہ اپنا ٹوئنٹی فور آرز کنسٹرکشن کا کام اس کا جاری ہے اس کے انجینئر اور وفر مقدار میں اس کے جو لیبر ادھر موجود ہے جو کہ اس کی کنسٹرکشن کو سر انجام دے رہی ہے تو مزید ناظرین دیکھیں کہ آج ادھر آپ کو لانے کا خاص مقصد صرف اس کی ڈیویلیمنٹ کی کنسٹرکشن کا بتانے کا تھا کہ وہ کہاں تک پہنچ گئی ہے آگے فردر اس کی ڈیٹیلز میں آپ کو بتاتا ہوں جی ناظرین اس وقت اپنا کنسٹرکشن کا جو اوورال اووریو تو میں نے آپ کو دیا تو اب اپنا میں پروجیکٹ منجر ہیں جو ادھر کے نظیر احمد صاحب ان کے بقول آپ کو ان سے پوچھیں گے کہ ابھی تک شروع سے لے کر ابھی تک اس کی ڈیویلیمنٹ کا کتنا کام ہو چکا اور فردر کچھ سوال ان کے ساتھ کریں گے جی اسلام علیکم نظیر صاحب علیکم اسلام کیسے ہیں سر خیریز سے ہم سر سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہماری طرف سے بھی آپ کو کونکو اکشولیشنز کے اتنی زیادہ اس ایریے میں سب سے تیز ترین ڈیویلیمنٹ آپ کے پروجیکٹ کی ثابت ہو رہی ہے کہ اتنی جلدی کے دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ لوگ ڈیلیورڈ کرنے کے کپیسٹری رکھتے ہیں بلکل دیکھیں آپ پہ سامنے ہیار جی تو سب سے پہلے یہ ہے کہ چھوٹا سا ہمارے کچھ ایک سوال ہے آپ سے کہ ہماری کلائنٹس کو یہ بتا دیں کہ یہ جو ابھی تک ٹوٹل کام ہو چکا ہے یہ سب سے مشکل کام کیا یہ بیسمنٹ کئی تھا اور اس کے بعد ابھی ٹوٹل کام ہو کتنا چکا ہے ہاں یہ جو ہمارا بیسمنٹ کی جو ہے نا یہ ہم نے کمپلیٹ کر لیا آپ کو جو وہ وعدہ کیا تھا ہم نے چھے مینے کے اندر اندر کر دیں گے اس سے پہلے ہی ہم نے کمپلیٹ کر دیا آپ کو بتایا چھے مینے بڑے مشکل سے پروجیکٹ ہو گیا بڑے مشکل سے پہلے ہوں ابھی ہم اس کی جو نا گراند فلور کی جو سلیب ہے بیسمنٹ کی وہ کمپلیٹ ہو گیا ابھی گراند فلور کی جو سلیب آپ کے سامنے جو نا زونے جو ہم نے سٹاڑ کی ہوئی ہے تو جو اندر کلسکشن ہے آپ کے وہ اس ہفتے کے اندر ان شال اللہ یہ زونے کی گراند فلور کی سلیب ڈال جائے گی اور اسی مہینے کے اندر اندر ہم جو ہے نا اس کے گراؤنڈ فلور کی چھات بھی کمپلیٹ کریں گا اور اوپر والے کولم بھی کریں گے انشاءاللہ ہماری یہی کوشش ہے کہ ہم جو ہمارے کسومر ہیں وہ ان کو جلد سے جلد کام ہم سپیڈ اپ کر دکھا دیں انشاءاللہ دیکھیں کہ نظیر صاحب بلکل آپ جا فرما رہے ہیں سب سے پہلے تو یہ ہی ہوتا ہے کہ بیسمنٹ جو میری نولیج میں ہے کہ سب سے جو مشکل کانس پہ زیادہ ٹائم ریکوائیڈ ہوتا ہے وہ بیسمنٹ ہی ہوتا ہے جو آپ کو بیسمنٹ ہی ہوتا ہے جو آپ کو بیسمنٹ کمپلیٹ ہے اگر آپ کو گراؤنڈ فلور کی بات کی جائے وہ بھی زون اے اور بی تو ہو جگا کہ زون سی رہے گیا اور اسی طرح آگے کیا یہ آپ بلکل یہی چیز ہے کہ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ صرف ایک دفعہ بیسمنٹ تیار ہو جائے اس کے بعد جو فلور ہوتے ہیں وہ سٹیپ بے سٹیپ اپنا وہ چلتے رہتے ہیں کیونکہ زیادہ ٹائم لگتا ہے ہمارے بیسمنٹ کے اندر کیونکہ اس کے اندر فوٹنگ ہوتا ہے اس کے اندر جو نا واتو ٹینک ہوتا ہے اس کے کام کافی زیادہ ہوتا ہے جو نا بجائے اوپر شادک ہے وہ ٹائم زیادہ لیتے ہیں انڈر گراؤنڈ جو بیسمنٹ ہوتا ہے وہ زیادہ ٹائم لیتا ہے اور اوپر شاد تو سموتل ہی چل جاتی ہے انشاءاللہ لوگو ایک مہینے کے اندر اندر ہار چیز یہ اتنے ایریے کے جو نا ایزیلی ہم ڈال سکتے ہیں انشاءاللہ بلکل بس یہ کچھ آپ سے کچھ سوال کرنے سے نظیر صاحب بہت شکریہ ہمارے انشاءاللہ آپ پھر ملاقات ہوگی جی موزیز ناظرین آپ نے نظیر احمد صاحب کے بقول سن لیا جو بھی اس پروجیکٹ کے حوالے سے بھی تک کنسٹرکشن کی اپ ڈیٹ تو اس کے ساتھ ساتھ اس کے جو بھی فردر ڈیٹیلز ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا جی موزیز ناظرین اس کی جو کنسٹرکشن کی ٹوٹل اپ ڈیٹ جو کس خاص مقصد کے لیے آج میں ادھر آیا تھا کہ آپ اس کی کنسٹرکشن دکھا سکھوں اس پروجیکٹ کی تو اس کی پوری ڈیٹیلز ناظرین جاننے کے لیے آپ کو میرا چینل وزیٹ کر سکتے ہیں اس کی تمام کی تمام ڈیٹیلز آپ کو مل جائیں گی اس میں اپنا کمرشل چوبز اور ریزیڈنشل اپارٹمنٹس آپ کو افر کیے جا رہے ہیں اور بہت ہی بہترین پروجیکٹ ہے موزیز ناظرین ایک میگا پروجیکٹ ہے اس سیریے کا اس کمرشل خواب کا مدرناللہ اس میں بوکنگ کے لیے ہے کسی بھی قسم کی انفرمیشن کے لیے سنیر باپ کو میرا نمبر مل رہا ہے مجھ سے کسی وقت رابطہ کر سکتے ہیں میں آپ کا منبرشاہ دعا میں یار رکھے گا اللہ حافظ